موسیر عدل تپس ٹوڈیو کی موجود دے شبیر احمد آوان صاحب دے چاگہ ارثوپیڈک سرجن دے جی ابو عثمان ہسپٹل پے خبر کے اچھے لوگ صاحب جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی یہ شیع ٹیکہ کی حوالے سے آپ نے بات کی اگر ہم دیکھیں جیسے آپ نے شوگر کا کہا کہ اگر شوگر کے مریض ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ان چیزوں سے بچیں گے سیم اسی طرح اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں برین ہیمریج بلڈ پریشر سے بہت جوڑا ہوا ہوتا ہے تو کیا وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے اس وہ جو ہے تو بیسی کے لئے سنٹرل نروی سسٹم کو جو افیکٹ کرتا ہے صحیح اور اس کا یہ اس زمرے میں اس سنس میں آتا ہے کہ وہاں نروڈیمیج ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ برین میں جتنے بھی نروڈ فائبرز ہیں تو برین کے جس حصے میں بھی بلیڈ ہوگی جی اس حصے کا جو سپیسیفائیڈ فنکشن ہے وہ افیکٹ ہوگا اگر وہ آئیز ہیں چاہے وہ مسل مومنٹس ہیں کوئی بھی ہے تو اس پر افیکٹ ہوتا ہے صحیح تو اسی لئے فورٹی یر سے اوپر جو ہے ہر بندے کو اپنا بلڈ پریشر شوگر یہ چیزیں سال میں ایک دفعہ چیک کرانا چاہیے جن کو نہیں ہے جن کو ہے تو ہوتا علاج کرائیں گے لازمی چیک کرانا چاہیے